ناظرین سلام و آداب دین کی تنخائیں لیں گے امامت کی پھر پیسے لیں گے تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخاؤں کے ساتھ آگے سنایا اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے چونکہ دین کا علم نہیں دیا اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے حقیدے میں میرے حقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی جس کا اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تغریر کرنے کو تیار نہیں دین کا علم دینے کو تیار نہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی کسی کو بنا لے پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے اب ریٹ تیہ کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں انڈیا میں تھا نام نہیں لوں گا کسی کا میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے نام برعالم ہیں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں بڑے بزرگوں کی حسنیوں کی اولاد ہیں نام برعالم ہیں ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانگتا ہے میں خانہِ خدا میں یاکرِ السلام کی حدیثِ پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اٹھا کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی بے شمار لوگوں میں جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سیکٹری پہلے ایڈوانس دو لاکھ انڈین روپیہ لیتے ہیں اور بڑاپے کا عالم یہ ہے کہ تقریر کی آواز نہیں نکلتی دو لاکھ انڈین روپیہ پاکستانی چار لاکھ وہ لیتے ہیں جہاز کا ٹکڑ الگ ہوچل الگ اور پھر آتے بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی خود جنہوں نے پیسے دیئے جن سے مانگے گئے پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں ابھی میں امریکہ میں تھا کراچی پاکستان سے نانمر کے علماء جاتے ہیں کسی نے کہا ایک مولوی صاحب فارغ تھے کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جمعہ کا خطاب کریں ہم نے کہا نیو جورک کی بات ہے ہم نے کہا فارغ ہے ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے کئی خطاب نہیں تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آجائیں اور خطاب کریں عمل کے ساتھ پگڑے رکھے ہوئے ہیں تمہرے سروں پر امامیں باندھے ہوئے ہیں گلے میں پٹے جالتے ہو عربی جبے پہنتے ہو حضور کی سنت اور دین کا نام لیتے ہو علماء کہلاتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں کہ ٹکے ٹکے کے ساتھ خطبہ جمعہ بیچتے ہو دین کی تقریریں بیچتے ہو پھر اگر تمہارا اور ہمارا ہمارا اگر ہمارا عمل دیر کے نام لینے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بلائیں گے یا کنچروں کو بلائیں گے گانے باریوں کو بلائیں گے فرق کیا رہ گیا اس نے گانہ سنا کے پہلے پیسے ریٹ تے کیے تم نے کالاللہ و کالرسول قرآن اور سنت سنانا تھا پہلے ریٹ تے کر رہے ہو بیٹھ کر کیا دین رہ گیا اور یہ وباہ ہمارے مسئلک اہل سنت میں زیادہ پھیلی ہے دوسرے لوگ بھی لیتے ہوں گے مگر اتنے گھٹیاں اتنا نیچے نہیں گی رہے ہوگے شاید اپنے پردے داری میں لیتے ہوگے ہر کوئی زندہ ہے ہماری طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ نہیں لینا اور شراب اور خنزیر کی طرح حرام کر دینا اس طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا لوگ لیتے ہیں لوگ ان کو عزت سے دے دیتے ہیں جیب میں ڈال دی یا مانگتے نہیں ہیں خدمت کر دی تقریم تعظیم کے ساتھ کر دی تو کچھ لوگ پھر کچھ رکھ رکھاؤ اور عزت رکھتے ہیں ادھر تو منگتے بن گئے ہیں ریٹ تیہ کرتے ہیں یہ تو یہ علماء کا اللہ ما شاء اللہ یہ عالم اور اب ناتخانوں کی یہ ہے کہ چار چار لاکھ جتنا بڑا ناتخان ہے پہلے ریٹ مانگتا ہے اور پھر ناتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو شرم سے ڈوب منت چاہیے تمہیں کون سا عشق مصطفیٰ کا جس رسول کی نات سنانے کے لیے تم رات کو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کا ریٹ لو یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا وہ کہیں گے بدبخت میری نات پر پیسے مانتا تھا لوگوں سے ریٹ بناتا تھا اس عشق مصطفیٰ کی تلقین ہو رہی ہے اس مسلق میں بولیئے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں یہاں ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں جب بلاتے ہیں تو ریٹ تیہ کرتے ہیں کہ نہیں ناتوں کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایمانداری سے گبائی دیں گبائی دیں اونچی ہاتھیں جن کا تعلق مساجد سے انتظامیاں سے ریٹ مانگتے ہیں ناتوں کے مانگتے ہیں قرآن کی قرآن کے ریٹ مانگتے ہیں تقریر علم دین کی بیان کے ریٹ مانگتے ہیں کیا آقا نے یہی تلقین کی تھی امت کو یہی سبق سکھایا تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا امام حسن بصری ایسے تھے امام آزم ابو حنیفہ اس طرح دل پڑھاتے تھے ریٹ بناتے تھے امام مالک کا یہ طرز عمل تھا امام شافعی کا امام احمد بن حمل کا دعوت تائی کا حسن بصری کا حضرت احمش کا سفیان سوری کا جنید بغدادی کا سرکار غوث العظم کا خاجہ غریب نواز کا داتا گنج بخشہ جی حجویری کا ارے جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا وہ ریٹ بناتے تھے لوگوں سے پیسے مانگتے تھے خدا کے لیے دین دین کو بیچنا چھوڑ دیں تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک بہت جلد پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ تب تب ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے